کرونا وائرس سے اتر پردیش کے حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں مکہ منتری یوگی عادتنات خود کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں تمام آئی ایس افسر اور ان کے منتری بھی کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں بہنسا کنڈ پہ لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے پریجنوں کی چھتاؤں کو آگ لگانے کے لیے اور دوسری طرف تمام جو ہے وہ چناؤ ہو رہے ہیں اور ریلیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کر آج ہم عجی کمار لللو سے بات کریں گے کانگریس کے پردیش عدیش ہیں سر جس طرح سے اتر پردیش کے حالات ہیں مکہ منتری بھی آج کرونا پوزیٹیو ہو گئے لوگوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اتر پردیش میں کرونا مہماری تیجی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے سرکار کو جو انتجام کرنے چاہیے تھے سرکار پوری طرف پھیل ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اٹھارہ ہجار سے زیادہ مریض یعنی آج کی جو ریپورٹ ہے وہ ستہائیس ہجار کے پار پہنچ چکی ہے ایمبولینس کی بیوستہ نہیں بیڑ کی بیوستہ نہیں آکسیجن کی بیوستہ نہیں وینٹیلیٹر کی بیوستہ نہیں اسپتالوں کا انتجام نہیں سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ دو ہجار بیڑ ہم سرکشت اس اتر پردیش کے لوگوں کے جان جیون کے لیے رکھنے کا کام کر رہے ہیں وہ بیڑ کہاں ہے دس ہجار کٹ ہی ماتر مل پا رہی ہے سترہ ہجار کے ساپیچ پرائیویٹ لیبوں کو بند کر دیا اس سرکار نے پچاسی روز پرت دن اگر سرکار کا جو آنکھڑا جاری ہو اس میں پچاسی لوگوں کی پرت دن مرتب ہو رہی ہے پی دی آئی میں سو سے ادھک کرمچاری اور ڈاکٹر سنکرمیت ہے کی دیم سی میں دھائی سو کے پار لگ بگ کرمچاری اور ڈاکٹر سنکرمیت ہیں چھوٹے بڑے اسپتالوں میں جلہ اسپتالوں میں ڈاکٹر اور کرمچاری بڑے پیمانے پر سنکرمیت آج دکھائی دے رہے جب اسپتالی بیمار ہے تو لوگوں کا علاج کیسے سمبہ ہو پائے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تیس کروڑ کی جنتہ میں ماترب تک پچاسی لاک ہی بیکسینیشن ہو پایا ہے اگر یہ بیکسینیشن کا در ہے تو یا سات سالوں میں بیکسین ہر آدمی کو لگ پائے گا یہ سرکار کی تیاری کی حالت ہے 11 ہجار سے ادھک میں آکسیزن کے سیلنڈر بلک مارکٹنگ میں بیچے جا رہا ہے اور سب سے بڑی جو اس سرکار کی بھیڑم بنا ہے آئی سیو بیٹ جہا لگے وہاں بھگوہ چادر بچھا کر لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے ابھی بھی سرکار برانڈنگ ہوڈنگ اور پورے ایوینٹ میں بیست ہے سو جلانے کے لیے لوگوں کو دس دس ہجار روپے اترکت خرچے کرنے پڑ رہا ہے پوری سرکار اور سرکار کی مشنری ونٹیلیٹر پر آ گئی ہے یہ سرکار پھیل ہو چکی ہے ٹیم ایلیمن کہاں ہے آج جو دعویٰ کرتی تھی مکمندری کہاں ہے جو دعویٰ کرتے تھے سدنوں میں سڑکوں پر کہ بیسو کے تمام سنگٹنوں نے ڈبلوی ایچوں نے ان کو پورسکار دیا تھا سب سے اچھے انتجام کے لیے اور آج حالت یہ ہے کہ اتر پردیس میں لمبی لائن لوگوں کو سوہوں کو آج قبرستان میں سودا گریہ میں جلانے کے لیے لگی ہوئی ہے پوری سرکار پھیل ہو چکی ہے کرونا مہماری میں لوگ دم توڑ رہے ہیں اور سرکار مقدر سک بنی گئی ہے سر پنچائے چناؤ کو لے کر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں جس طرح کے حالات ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے سرکار کے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سانسد کوشل کی شور ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ چناؤ چناؤ آئیوک کو چاہیے کہ اس تھگیت کر دے کیونکہ جان بچانا زیادہ ضروری ہے چناؤ باد میں بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اب تو سرکار نے تغلق ہی فرمان جاری کر دیا کہ بینا سی اموں کے اگر سارت کیے ہوئے کسی کو کسی اسپطال میں بیڈ نہیں ملے گا اب لوگوں کو جیون بچانے کے لیے سی اموں سن مطلب لینے پڑے گی ڈی ام سن مطلب لینے پڑے گی ایک انجیکشن جو انجیکشن اگر کسی کو پرابت کرنا ہے اس کو اگر پرابت کرنا ہے تو ڈی ام سے پرمیسن لینے پڑے گی تمام میڈکل ایسوسییشن کے لوگوں نے کل ہر تال کر دیا اکھر آپدہ میں بھی یہ سرکار اوسر چھکنے میں کہیں سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھ رہی ہے مکہ منتری جی آپ نے پورے اتر پردیش کو بیمار بنا دیا ہے برانڈنگ ہورڈنگ پوشٹر اور ایبینٹ سے سرکاریں نہیں چلتی سرکاریں اعتبار سے چلتی ہے اتر پردیش کے لوگوں کے جان جیون سے سرکار کو کوئی لینا دن نہیں چناؤں کو لے کر آپ نے جواب نہیں دیا ہے چناؤں کو لے کر کیا ان کے جو سانساد ہیں ان کا ماننا صحیح ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو آج جرورت ہے انتظام کرنے کی اور لوگوں کے جان جیون کو بچانے کے لیے بیڑ کی بیوستہ وینٹیلیٹر کی بیوستہ اکسیجن کی بیوستہ اور بھی جو پریابت ماترہ میں ڈاکٹر اور تمام جو سمجھتا یکت کرمچاری یا تمام اسپطال نیجی اسپطالوں کو ٹیک آور کر کے اس کرونا کی مہماری سے بچانے کے تمام اپائے اور سنسادن اس سرکار کو کرنا چاہیے سر ایک آخری سوال تھا کہ سی بی ایسی بورڈ کی پریچھائیں بھی رد ہو گئی ہیں یہاں پہ یو پی بورڈ کی پریچھائیں بھی ہونے ہیں اور یہ چناؤ کے باد ہونی ہے کیا اس طرح کی مہماری کے دوران یہاں کی بھی پریچھائیں رد کرنی چاہیے ان کو بھی ان کو لے کر بھی کانگریس کا کیا اسٹینڈ ہے پریچھائیں دیکھیں سی بی ایسی کو لے کر بڑا ہمارا جو آدھاڑی پریانکہ گانتی جی نے جو بھارت سرکار کے منتری تھے ان کو پتر لکھا تھا ان سے مانگ کیا تھا آج سائد دسویں کلاس کے پریچھا کو اسٹکیت کرنے کا نردیش منتری جی کے دوارہ جاری ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اتر پردیش سرکار کو بھی اس پر بیچار کرنا چاہیے اور جو ہائی سکول اور انٹر کی پریچھا ہے نشچت طور سے آج جس تیجی کے ساتھ سنکرمن پھیلتا جا رہا ہے اس پر بیچار کرتے ہوئے انہیں بھی سرکار کو نرست کر ان لوگوں کے جان جیون کو بچانے کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے شکریہ آپ سن رہے تھے آجائے کمار للو کو انہوں نے سرکار پر نشانہ سادھا اور صاف کیا کہ اتر پردیش کے حالات بے قابو ہیں نہ تو اسپطالوں میں ویکسین ہے نہ بیڈ ہے نہ وینٹی لیٹر ہے اور شہدہ گراہوں میں بھی لائن لگی ہوئی ہے سرکار کو اس پر بیچار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انتظام کرنے چاہیے کیمرمن درگیش کے ساتھ سیماب نقوی بھارہ سمچار لکھنو